ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ اچانک طبیعت خراب ہوئی تھی طبیعت خراب ہونے کے بعد ان کو آئی سیو میں داخل کیا گیا اور اب سے کچھ دیر پہلے یہ پیٹی آئی کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ ابنیتہ رشی کبور جانے مانے فلم ابنیتہ رشی کبور ہمارے بیچ نہیں رہے پچھلے دو دنوں میں یہ دوسرا جھٹکہ ہے فلم انڈسٹری کے لیے پہلے ایرفان خان اور اب رشی کبور ہمارے بیچ نہیں رہے انہوں نے باوی فلم سے لے کر دیوانہ چاندنی اور لیلہ مجنو جیسی سپر ایٹ فلموں میں کام کیا کافی پسند کیے جاتے تھے وہ اس دور کے نیتہ تھے جب سکتہ رستی کے دشک میں ایکٹر ڈریکٹر پروڈیوسر ایک ایسا نام رشی کبور جن کے جانے کے بعد پورا کا پورا ایک کہہ سکتے ہیں دور ختم ہو گیا بولی ووڈ کا اور بولی ووڈ کے لیے بہت بڑی کشتی زہر طور پر سلسلیوار طریقے سے دو دن روی جین ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ان سے لیں گے تازہ جانکاری روی بہت دکھت خبر بولی ووڈ کے لیے بھی اور کپور خاندان کے لیے بھی بلکل بہت بری خبر ہے اور اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ کل ہی ارفان خان جانے مانے ابی نیتہ ارفان خان کا ندھن ہوا ہے چوبیس گھنٹے کے اندر دو بڑی ہستیاں فلموں کی فلم انڈسٹری کی بولی ووڈ کی دو بڑی ہستیاں دونوں ہی کافی پاپولر تھی ان کا ندھن ہو گیا ہے تو یہ بہت بڑی دکھت خبر ہے رشی کپور میں ویسے بتا دو کہ کل ان کو اسپتال میں بھرتی نہیں کر آیا گیا تھا انہیں ایک ہفتے پہلے اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا تھا اور ان کا علاج ٹیٹمنٹ پچھلے دیر دو سالوں سے چل رہا تھا اسی کی کنٹینیشن میں یہ علاج چل رہا تھا ہمیں جو جانکاری ملی اسپتال سے وہ یہ ہے کہ انہیں ہیلتھ کامپلیکیشن ڈیولپ ہو گئے تھے کینسر سے جو جو جٹیلتائیں ہیں اس میں کچھ کامپلیکیشن ڈیولپ ہو گئے تھے اور اسی لئے انہیں بھرتی کر آیا گیا تھا کل ہماری رندیر کپور سے میں نے بات کی تھی فون پر تو انہوں نے بتایا تھا کہ ویسے چنٹا کی بات نہیں انہیں بریتلس میں کافی ہو رہی ہے اور وہ ٹھیک ہے لیکن ہمیں یہ جانکاری ملی تھی کہ ہیلتھ کامپلیکیشن کی وجہ سے انہیں بار بار وینتیلیٹر پر رکھا جا رہا ہے اور وہاں سے نکالا جا رہا ہے پچھلے ایک ہفتے سے وہ آئی سیو میں بھرتی تھے اور آج ان کا ندھن ہو گیا ہے بہت بہت بری خبر ہے یہ ان کے چاہنے والوں کے لیے رشی کپور ایک ایسے حرفن مولا ابینیتہ رہے ہیں جو کسی بھی رول میں فٹ ہوتے رہے ہیں ستر کے دشک سے لے کر ابھی تک جب وہ کیریکٹر بھومکائیں نبھا رہے تھے انہوں نے اپنے آپ کو ری انوینٹ کیا تھا دو ہزار کے بعد اور کیریکٹر رولز نبھانے لگے تھے اور اس میں بھی انہوں نے خوب پرشن سا پائی جیسے وہ ہیرو کے طور پر چاہے گئے سرائے گئے اور انہیں خوب نام ملا شہرت ملی ویسے ہی کیریکٹر رولز نبھانے میں بھی انہیں کافی مشہوریت ملی اور ایک بہت بڑا قددہوار نام جو ہے بولیوڈ کا اس وقت ہمارے بیچ میں نہیں ہے بہت دکھت خبر ہے ان کے فانس کے لئے ان کے چاہنے والوں کے لئے ارفان خان کی طرح ہی رشی کپور بھی ہمیشہ اپنے ابھیناہی کے لئے جانے جائیں گے جو انہوں نے منورجن جن پردان کیا ہے پیچھلے پیتالیس سال میں اپنے ابھیناہی کے ذریعے اس کے لئے ہمیشہ وہ یاد رکھے جائیں گے جی روی اب سے کچھ دیر پہلے بلکہ آدھے گھنٹے پہلے ہی امیتاب بچن نے اپنے ٹوٹر اکاونٹ سے ٹویٹ کر دیا تھا کہ ہی اس گون رشی کپور اس نو مور اور آئی ام دسٹرویڈ جی 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 امیتاب بچن اور رشی کپور کا ایک خاص رشتہ رہا ہے پیچھلے چار دشکوں سے وہ ساتھ کام کرتے رہے ہیں کئی فلموں میں امیتاب کے ساتھ رشی کپور نے کیا اور دونوں کی جوڑی بہت سرائی گئی بہت ساتھ رشی کپور نے کیا